سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں تاریک ٹیوی سٹوڈیو آج ہم آپ کے سامنے ایک ٹویٹر سے بہت ہی امدہ قسم کی پوسٹ لائے ہیں اس کو لکھنے والے ہیں اے کے انور خان وہ کہتے ہیں جب گوشت کو سرے بازار ننگا رکھا جائے تو کتے تو جھپٹے گے ہی ٹک ٹاک کر توائفوں کے بھائیوں کو یہ تحریر بری لگتا ہے سکتی ہے کیا خوب تجزیہ کیا کسی نے پہلے فینز کو بلایا جاتا ہے بتایا جاتا ہے ایڈریس سمجھایا جاتا ہے میں نے آج ٹک ٹاک بنانی ہے تم وہاں پہنچ جاؤ تاکہ استقبال سے پتا چلے کہ کتنی مقبولیت ہے پھر جب محبت سے بھرے ہوئے فینز پہنچتے ہیں محبت کا اظہار کرتے ہیں ہوا میں گیند کی طرح اچھالتے ہیں جسم کے حصوں کو عقیدت سے چھوٹے ہیں فرت جذبات میں ایک دوسرے سے چھینتے ہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے بازو اور ہاتھوں پاؤں اسے پکڑ کر کھینجتے ہیں تو پھر فینز کی محبت پر غصہ آتا ہے دل گبراتا ہے تب پرچا کروانے کا خیال آتا ہے کیمرامین آمیر سحیل کے ساتھ منار پاکستان سے فلان بنت فلان کی درخواست پر چار سو فینز کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کیا جائے سزا دی جائے وغیرہ وغیرہ میں دیکھتا ہوں میرے سارے ملک کے عوام آہستہ آہستہ جسم فروشی کے اس جدید ڈیجٹل کاروبار سے وابستہ ہوتے جا رہی ہیں وہ سازو باجے وہ مناظر وہ گھنگرو وہ تماش بینی وہ نوٹ نچھاور کرنے کے مناظر سب کے انداز بدل گئے ہیں اب ٹک ٹاک پر ویڈیوز ڈال کر گھاک اکٹھے کی جاتے ہیں تماش بینی کے شوقین افراد کو مائل کیا جاتا ہے پہلے تماش بینی کہلاتی تھے اب فینز کہلاتے ہیں کاروبار وہی ہے گردار وہی ہے کاروبار کے اصول وہی ہیں ان گھروں میں ہی سب کچھ دکھا دیا جاتا ہے اور پھر بخشیش بھی لے لی جاتی ہے ہوتا کیا ہے سب سے پہلے دعوت گناہ اور دعوت نظارہ دیتی ہوئی زومانی حرکات اور جملوں والی ویڈیوز بنا کر ٹک ٹاک پر چھوڑی جاتی ہیں یہ ایک طرح سے مچھلی پکڑنے کے چارے جیسا کام ہے حوص کے ماری جھوٹی پڑی مچھلیاں یا فینز ان ویڈیوز کو دیکھ کر بات چیت کپ شپ کا آغاز ہوتا ہے لائیو شو میں فہش جملے بازی چلتی ہے اور پھر میل ملاقاتوں کا سل شرع شروع ہو جاتا ہے ایسے ڈیجٹل میل فی میل توافوں کے حق میں اس وقت بڑے ہی بیچارگی کے بیانات آتے ہیں جب ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر پاکستان میں پبند ہی لگتی ہے تو عدالتوں کے ٹھکی عیاش بدماش برد کردار شرابی کبابی ججوں جسٹسوں کے آنسو بہنے لگتی ہیں حکومت ان بیچارے تھوڑا تھوڑا کمانے والوں کی روزگار کی دشمن ہو گئی ہے خیر آگے چلتے ہیں فینز کی تعداد بڑھائی جاتی ہے ان میں سے کچھ مالدار فینز عرف تماش بین چن لیے جاتے ہیں الگ کر لیے جاتے ہیں ان سے بالکل اس بازار جیسے انداز میں بات چیت شروع ہوتی ہے والدین بین بائی اور باقی سب اہل خانہ بھی اس گندی کمائی میں مددگار اور سہولتکار ہوتے ہیں مالدار فینز سے بھاری حکوم کے وضع ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں ان ملاقاتوں کا علم ماں باپ شور اور ساتھ سسر کو بھی ہوتا ہے سب ہی اپنا اپنا حصہ لیتے ہیں اور دیتے ہیں بھائی باپ شور یا بہن کی مدد کے بغیر تو ایک ویڈیو تک نہیں بنائی جا سکتی سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فینز کی جنسی تسکین کے لیے ویڈیوز بنائی اور ٹک ٹاک پر ڈالی جاتی ہیں مجھے ایک دوز نے کسی مشہور ٹک ٹاکر لڑکی کی ویڈیو بیجی جو اپنے فینز کے ساتھ کسی ہوتل میں کھا پی رہی تھی اور اس کے فینز ایک دوسرے کے سامنے اس کے ساتھ ایسی فہش حرکات کر رہے تھے کہ کسی کا بھی سر شرم سے جھک جائے جبکہ دوسرا فین ان سب کی حرکتوں کی ویڈیو بنا رہا تھا وہ ٹک ٹاکر ہنستے ہوئے خوشی سیسیال کورٹ کے نارے لگا رہی تھی وہ بھائی جنہوں نے ویڈیوز بھیجی کہنے لگے یہ ہے آج پاکستان کی نئی نسل کا اصل چہرہ مجھے اس واقعے کا بلکل بھی افسوس نہیں ہوا کیونکہ میں نے سنا ہے جس کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ گئی تھی وہ بھی پاکستان کے مختلف شہروں سے آنے والے اس کے فینز تھے اور اس نے اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ سے سب فینز کو منارے پاکستان آنے کی دعوت دے رکھی تھی پہلے تو چار سو فینز کی تعداد کو دیکھ کر مایوس ہوئی پھر جب چار سو فینز نے اپنے عقیدت کا اظہار شروع کیا تو یہ چار سو ہی درندے لگنے لگے سنا ہے پولیس نے فینز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے لیکن کسی کے متعلق شناخت نہیں ہو سکی تماش بینوں کی صرف ایک ہی شناخت ہوتی ہے وہ صرف تماش بین ارف فینز ہوتی ہیں تو یہ ہے پیارے دوستو اے کے انور خان کی رودات